بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم لوگ پڑھنا چاہیں گے گروپ پولیسیز کے بارے میں اسے پھر لاسٹ لیکچر میں میں پڑھاتا ہے اکاؤنٹس کے بارے میں ہمارے پاس بیڈی فال تین قسم کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں یہ لیکچر میں نے لاسٹ ٹائم آپ لوگوں کو سمجھا ہے تھا اگر کسی کو کوئی مستا ہے تو وہ چیک کر سکتا ہے میں نے یہاں پہ ٹائپ کر لی ہے میرے پاس ایک ہوتا ہے ایڈنسٹیٹر اکاؤنٹ دوسرا میرے پاس ہوتا ہے پاور اکاؤنٹ اور تیسرا میرے پاس ہوتا ہے یوزر اکاؤنٹ یا لیمیٹڈ اکاؤنٹ یا اس کو لوگ سٹینڈر اکاؤنٹ بھی کہتے ہیں اگر آپ لوگوں کا اکاؤنٹ کی بارے میں تھوڑوں مستا ہے تو آپ لوگ لاسٹ لیکچر ریپیٹ کر لینا ایڈنسٹیٹر اکاؤنٹ پاس ہنڈر پرسنٹ رائٹس ہوتے ہیں یہ میں ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھاتا اور پاور اکاؤنٹ کے ساتھ جو رائٹس ہے ہیں وہ نائنٹی پرسنٹ ہے اور ایڈنسٹیٹر کے پاس جو رائٹس ہے وہ سوری یوزر کے پاس ٹین پرسنٹ رائٹس ہے پہلی بات یہ تو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھاتا اب یہاں پہ دو چیزیں آپ لوگوں نے سمجھنے ہوں گے ایک ہوتا ہے ایڈنسٹیٹر میمبرز میمبرز کون کس کا میمبر ہے میمبرز میں آتے ہیں میمبر میں دو چیزیں ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس ہوتا ہے ایڈنسٹیٹر ایک ہمارے پاس ہوتا ہے ایڈنسٹیٹر اور دوسرا ہمارے پاس ہوتا ہے نن ایڈنسٹیٹر دو قسم کی اب اکاؤنٹ جو ہمارے پاس ہوتے ہیں یا تو ایڈنسٹیٹر اکاؤنٹ میمبر ہوگا ایڈنسٹیٹرز کا یا ہوگا نن ایڈنسٹیٹرز کا اب ذرا سمجھ لینا یہ جو ہمارے پاس ایڈنسٹیٹر اکاؤنٹ ہوتا ہے یہ کس کا میمبر ہوتا ہے ایڈنسٹیٹر اکاؤنٹ ہمیشہ میمبر ہوتا ہے ایڈنسٹیٹرز کا اور دوسرا ہمارے پاس پاور اکاؤنٹ یہ دونوں اکاؤنٹ ہمیشہ میمبر ہوتا ہے ایڈنسٹیٹرز کے اب پاور اکاؤنٹ کیا ایڈنسٹیٹر اکاؤنٹ کیا اگر آپ کو کوئی مستہ ہے تو آپ لوگ لاسٹ لیکچر ریپیٹ کر لینا اب یہ جو ہمارے پاس ایڈنسٹیٹر اکاؤنٹ ہے جس کے پاس 100% رائٹس ہوتے ہیں اور دوسرا ہمارے پاس جو پاور اکاؤنٹ ہے جس کے پاس 90% رائٹس ہوتے ہیں یہ دونوں کس کے ممبرز ہیں ایڈمنیسٹیٹرز کے ممبر ہیں یہ دونوں اکاؤنٹ کس کے ممبرز ہیں ایڈمنیسٹیٹرز کے ممبر ہیں اور اب پاس جو لیمیٹیڈ اکاؤنٹ ہے جیسے میں نے ایک فورم اکاؤنٹ بنایا تھا خان کے نام جس کے پاس صرف 10% رائٹس ہے یا اس طرح میں کوئی اور اکاؤنٹ بناتا ہوں سپوز ہر اس کے نام سے اب جتنے بھی میں یوزر اکاؤنٹ بناوں گا یا لیمیٹڈ اکاؤنٹ بناوں گا یا سٹنڈر اکاؤنٹ جیسے کہتے ہیں یہ سارے کے سارے نن ایڈمنسٹریٹرز کے ممبرز ہوتے ہیں یا لوگ اسے یوزرز کے بھی ممبر کہتے ہیں یہ چیزہ اگر آپ لوگوں نے کلیر کرنا ہے تو ذرا میں آتا ہوں ویم ویر کے اندر میرے پاس ایڈمنسٹریٹر اکاؤنٹ اوپن ہے میں اس کے اوپر می کمپیوٹر کے اوپر رائٹ لکھر کے منیج میں آتا ہوں یہاں پہ لکھا ہے لوکل یوزرز این گروپس میں آتے ہیں یوزرز میں آتے ہیں اب میرے پاس یہاں پہ دیکھ لینا ایک ایڈمنسٹریٹر اکاؤنٹ ہے اب ایڈمنسٹریٹر اکاؤنٹ کے اوپر رائٹ لکھر کے پروپرٹیز میں آجاؤ administrator account کس کا member ہے administrators کا member ہے home user کو فیرہ remove کرتا کس کا member ہے administrators کا member ہے اسی طرح windows 7 کے نام سے ہمارے پاس ایک account ہے جو آپ installation کے دوران جو account create کرتے ہیں اسے power account کہتے ہیں تو یہ میرے پاس power account ہے right clicker کے properties میں آتے ہیں members میں آتے ہیں یہ کس کا member یہ بھی administrators کا member ہے administrators کا member ہے اسی طرح میں نے ایک user account بنایا ہے limited account بنایا ہے خان کے نام سے اس کے پر right clicker کے properties میں آجاؤ members میں آجاؤ یہ member users کا administrator کا نہیں ہے user بھی کہہ سکتے ہو یا non administrator کہہ سکتے ہو کہ administrator کا member نہیں ہے یہ چیز آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہوگا اس کے بعد ہم لوگ پڑھنے چاہیں گے users کیوں پر policies پہلا آپ لوگوں کو سمجھانے کا مقصد دیا تھا کہ ہمارے پاس تین قسم کے accounts ہوتے ہیں اور اس accounts کے بارے میں توڑھ ڈیٹیل بھی سمجھا دیا کہ جو administrators کے member کون کون ہوتا ہے administrator account اور power account یہ administrators کے member ہوتے ہیں یاد رکھنا ہوگا اور non administrators یا user accounts جو آپ user account بناتے ہیں جس میں میں نے آپ کو خان کے نام سے user بنایا ہے دکھایا تھا اس طرح آپ جتنے بھی user یا limited accounts بناوں گے وہ سارے کے سارے کس کے members ہوں گے non administrators یا users کے member ہوں گے اب ہم لوگ آتے ہیں policies کے اوپر میں نے اپنی computer کے اوپر اپنی users کے اوپر policies لگانے ہیں میرے پاس کونسا account ہے administrator account ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو اب میں administrator account کے طور پر یہ کرنا چاہا ہوں کہ کوئی policy لگانا چاہا رہا ہوں computers کے اوپر policy سے پہلے میں ایک چوڑا سا کام کرتا ہوں وینڈو کی پلس آر رن کرتا ہوں میں نے یہاں سے type کر لیا cmd مطلب command daws open کرنا چاہا رہا ہوں کلک کرتا ہوں daws open ہوا جی ہاں میں daws میں cd double dot کرتا ہوں سارا کام ہو رہا ہے cd double dot کرتا ہوں مطلب daws کے اندر کام ہو رہا ہے exit کرتا ہوں daws کام کر رہا ہے اگر میں نے daws کو بند کرنا ہے تو میں run میں آتا ہوں یہاں پہ لکوں گا gpedit.msc gpeditgrouppolicy edit.msc اس کے پر میں نے کلک کر لیا اب میرے پاس ایک console open ہوا اب یہاں پہ اپنے policy کس کے اوپر لگانا ہے local computer کے اوپر لگانا ہے یا آپ لوگوں نے users کے اوپر لگانا ہے user جیتے بھی میں نے users بنایا ہے چاہے وہ administrator ہو چاہے وہ standard users ہو اب کس کے اوپر آپ نے لگانا ہے تو ہم users کے اوپر آتے ہیں میں نے users کے اوپر policy لگانا ہے user select کرنے کے بعد یہاں پہ لکھا ہے administrative templates یہاں پہ کلک کر لوں اس کے بعد میں یہاں پہ آتا ہوں system کے اندر for example میں نے system open کر لیا اس میں میں نے میرے پاس آرے prevent access to the command prompt میں نے command prompt مطلب daws کو یہاں پہ جی کو not configure لے کر میں نے right لکھ کر کس کے اوپر edit کر لیا اور اسے enable کر لے کہ میں نے daws کے اوپر policy لگا دی کہ daws کام نہ کریں اب میں جب apply کر کے ok کرتا ہوں window کی plus r دوبارہ میں آ جاؤ gp edit.mec کر لو sorry window کی plus r اب آپ cmd میں آ کے daws open کر لو اب دیکھ لینا daws کام نہیں کر رہے the prompt has been disabled by your administrator administrator نے یہ prompt بند کر لی اب یہ ڈaws جو ہے تمام users کے لئے بند ہوا administrator کے لئے بند ہوا اور یہ جو بھی policy ہم لگانا چاہ رہے gp edit کے طرح یہ policy تمام users کے اوپر لگے گا چاہے وہ administrator user ہو چاہے وہ power ہو چاہے وہ limited users ہو یا standards users ہو یہ policy سب کے اوپر لگیے جتنے بھی آپ کے پاس accounts ہے میں نے امیدوں نے accounts کی ڈیٹیل میں پڑھا تھا کہ ہمارے پاس جتنے بھی account سے یہ سب کے اوپر لگیے دیکھو یہ enable ہے دوبارہ right click کر کے edit میں آتا ہوں not configure کر کے apply اور ok کرتا ہوں دوبارہ میرن میں آکے cmd لکھتا ہوں دیکھو اب یہ ڈاز اوپن ہو گیا اب دیکھو اپن پاس administrator پر آ رہے disable کا option نظر نہیں آ رہا یہ جو ہم لوگوں نے group policy dot msc کے طرح جو policy لگا ہے تھا local policy یہ policy پورے پورے user پر لگے گا آپ کے اس computer کے اندر ایک laptop کے اندر ایک computer کے اندر جتنے users ہوں گے سب کی اوپر policy لگی اگر میں یہ چاہتا ہوں نہیں میرے پاس جو users آ رہے ہیں میں نے ان کی اوپر policy لگانا ہے دیکھو میں my computer کی اوپر right click کرتا ہوں manage میں آتا ہوں اور docker users میں آتا ہوں users میں آتا ہوں یہ میں فیلہ میں آپ کو ایک ہی policy بتا ہوں اس طرح تو بہت زیادہ policies آ رہا ہے دیکھو یہ policy کس کے اوپر لگا تھا administrator کے اوپر بھی لگا تھا خان کے اوپر بھی لگا تھا اور win7 کے اوپر بھی لگا تھا کیونکہ gp edit.msc کے طرح تمام users کے اوپر policy لگا گا آپ جو بھی policy لگانا چاہتے ہوں چلا میں توڑا سر مزید بھی سمجھاتا ہوں اس کی کو مائی کمپیوٹر کی پر ریٹ لکھ کرتا ہوں دیکھو ddrp آپ اوپر نظر آ رہے ہیں میں نے ddrp کو بلوگ کرنا ہے میں یہاں پہ آتا ہوں gp edit.msc یہاں پہ administrative templates اب اگر اگر آپ کو control panel سے لگا نہیں تو آپ control panel select کر لو desktop سے ریلٹی اگر آپ نے policy لگا نہیں تو آپ desktop select کر اس کی policies آ رہی ہے اگر آپ نے network selected کوئی policy لگا تو network option آ رہا ہے share folder پہ لگا رہی ہے تو سارے policies آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے policies آپ all setting میں آ جاتا ہے یہ سارے کے سارے policy ایک ساتھ آپ کو نظر آئیں گے اس میں آپ کو جو بھی policy چاہئے آپ right لکھ کر کے filter on کرو right لکھ کر کے filter option آپ کو کون سی policies چاہئے میں enable keyword کے اوپر کلک کر کے میں نے یہاں پہ drives سے related option لکھ لیا کہ مجھے drives کے policy دکھا دو all settings میں پھر 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 filter option on کرنے کے بعد جو word لکھو گے اس related آپ کے پاس policy آئیں گے آپ کو تلاش کریں میں پھر مستان hide this specified drive in my computer میں نے کسی drive کو hide کر لبر کلک کر دو یا edit enable میں آجاؤ restrict all drives سارے drives کو reset کر نہیں میں بند کرنا ہے d drive کو restrict d drive only صرف d drive کو آپ لوگوں نے reset کر نا ہے block کر نا ہے apply کر کے ok کر تا ہوں اب میں آتا ہوں my computer کے اندر دیکھو کہ آپ کو c کے بعد d drive نظر آ نہیں وہ hide ہوگیا دوبارہ show کرتا ہوں double click not enable کرتا ہوں apply کر ok کرتا ہوں my computer میں دوبارہ آجاؤ refresh کر لو d drive دوبارہ آگیا clear یا تک اگر آپ نے drive hide کر تو hide بھی کر سکتے ہو بہت سارے policies آرہ یہ drive hide کر رہا ہوں right کر کے کون سوال option تھا یہ آرہا hide this specified drive in my computer میں hide کر رہا ہوں enable کر کے دوبارہ 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 ہائیڈ ہو جائے اب یہ d ڈی 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 سرپ اڈمیسٹر نہیں بلکہ تمام account سے hide ہو گیا میں my computer میں آتا ہوں دیکھو اب پس یہ ڈی 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 ہو گیا اسی طرح گر میں یا سے نکل جاتا ہوں اس account کو log off کر کے کسی اور account میں login ہوتا ہوں کسی بھی account میں login ہوتا ہوں یہ تو administrator account تھا یہ power account ہے یہ user account میں چل user account میں آتا ہوں user account میں آنے کے بعد آپ یہاں پہ my computer open کر لوں تو یہاں سے bhi drive hide ہو چکا ہے مطلب کہنے ایک مقصد یہ gp edit dot msc کے طرح یہ policy تمام users کے اوپر لگے گا کسی ایک specific user کے لے میں administrator login کرتا ہوں اب میں دوبارہ آتا ہوں gp edit run میں آتا ہوں gp edit dot msc یہ جو میں policy لگایا تھا all یہ دوبارہ آپ لگوں نے policy ختم کرنا ہوگا administrative templates میں all settings اس پہ right click filter on کرو اور right click filter option 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 hide specified drop double click کر دوبارہ کو not configure کر apply کر اور ok کر دوبارہ my computer میں آ جاؤ دیکھ لینا آپ دوبارہ نظر آ رہے تو یہ policy تمام users کی لئے اب استعمال کر سکتی ہو اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ صرف سرپ administrator کے پالیسی لگے یا power کے پر لگے یا user account کے لگے اگر آپ کسی ایک مخصوص ایک specific user کے لئے policy لگانا چاہتے ہو تو آپ کے پاس ایک دوسرا طریقہ رن میں آجاؤ آپ ٹائپ کر لو mmc microsoft management console آپ لوگوں نے کیا ٹائپ کرنا ہوگا mmc microsoft management console آپ ok کر لو ok کرنے کے بعد file میں آجاؤ یا apply remove snif in کے اوپر کلک کر لو اس list میں آپ لوگوں نے select کرنا ہوگا group policy object کی اوپر group policy object کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے add کرنا ہوگا local computer میں آتا ہوں browser میں آتا ہوں اب لوگوں نے سمجھ نہ ہوگا کیا آپ نے policy administrator کے اوپر لگانا تو administrator select کر لو کیا آپ نے policy صرف خان user کے اوپر لگانا جو ہمارے پاس limited user ہیں تو آپ خان select کر لو کیا آپ لوگوں نے policy صرف power account جو آ رہا ہے windows 7 کے نام سے آپ نے power account پر لگانا ہے تو آپ کوئی option select کر سکتے ہو اپ نیچے بھی دیکھ رہے اگر آپ administrator select کر ہوگے تو policy administrator کے member کون کون تے administrator کے member کون کون ہے administrator account اور power account اگر میں یہاں سے administrator select کرتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہوا ہے آپ جو administrator account ہے اور power account دونوں کے اوپر لگے گا کیونکہ administrator اور power account دونوں members کس چیز کے administrators کے member ہیں اگر آپ یہ select کروگے تو ان دونوں کے اوپر لگ جائے گا اگر آپ non administrator یوزر ظاہر پہلے تو فیلال میرے پاس خان ہے اس طرح خان ہو حریس ہو وارس ہو جتنی بھی accounts ہو سب کیونکہ پر لگے گا تو چلو فیلال میں non administrator کے اوپر select کر کے اس کا مطلب user account پر لگانا چاہتا ہوں OK کرتا ہوں finish کرتا اور OK کرتا دیکھو یہ local user policy اب اپنے policy پہلے کی طرح لگانا ہے یا پیتا ہوں میں نے آپ system کے اوپر کلک کر لیا کوئی policy لگانا چاہتا policy کس کے اوپر لگانا چاہتا non administrator کے اوپر اپنے administrator میں صرف اور صرف خان کا user آرہ ان کے اوپر لگے گا میں prevent access to the command prompt kip double click کرتا ہوں enable کرتا ہوں apply OK اب run میں آکے cmd کر لوں یا cmd کام کر رہے اگر میں اس account سے نکل جاتا ہوں اگر میں اس account سے نکل جاتا ہوں کسی اور account میں آتا ہوں میں اس account سے نکلا یا پہ آیا administrator میں یا سے نکلا خان کی user میں آیا اب خان کی user میں cmd ٹائپ کر لو تو یا پہ cmd کام نہیں کر رہے کیونکہ ہم نے وہ پہ non administrator سے ریٹ کیا تھا تو آپ اس طرح policies اپنے users کے اندر بھی لگا سکتے ہو یہ most important lectures ہے آپ لوگوں اس کو بار بار practice کر سیکھنا ہوگا سمجھ آری بات آپ لوگ جتن بھی accounts لگا سکتے ہوں ایوپ آپ لوگوں کو یاد clear ہوگا سکتے